چرچے کا موضوع ہے پوری ریاست میں اور ریاست سے باہر بھی وہ ہے جو گورنر نے ایک حکم نامہ جھاری کیا ریاستی اسمبلی کو ڈزالو کرنے کے بارے میں دو باتیں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اسنشلی اس پورے پروسس میں کچھ اصول کچھ پرنسپلز آئینی مدے انوالوں ہیں کس کی سرکار بنے کب بنے وہ الگ سوال ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کیا یہ فیصلہ جو گورنر صاحب نے لیا کانسٹوشنل جو والیڈیٹی ہے جو کانسٹوشنل منڈیٹ ہے اس کو پورا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے اور معاملات ہیں پورے آئینی ڈانچے کے متعلق ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری نظر میں یہ سوالات بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ایک سوال ہے ہمارا دلی کی سرکار سے اور آنڈریبل گورنر صاحب سے کیا اگر ڈیزولوشن ہی ایک راستہ بچا تھا پھر پچھلے اتنے مہینے اسمبلی کو سسپنڈڈ اینیمیشن میں رکھنے کی کیا جوازیت تھی انہوں نے خود مانا ہے کہ کئی پارٹیوں نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا جیسا کہ گورنر صاحب نے کہا کہ اسمبلی کو ڈیزولو کیا جائے کیا مسئلہ تھی اسمبلی کو سسپنڈڈ اینیمیشن میں رکھنے کا اور اسے ڈیزولو کرنے میں ریلکٹنس کا ایک سوال ہے سیدھا سادھا اور ہماری رائے میں سسپنڈڈ اینیمیشن کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ پاسیبیلٹیز کو ایکسپلور کیا جائے ایک پاپولر گورنمنٹ کے قیام کے لیے ایک ہی وجہ ہے اس اپننگ کو زندہ رکھا جائے موجود رکھا جائے تاکہ اگر کہیں پاسیبیلٹیز امکانات روشن ہو جائے کہ ایک دیموکریٹی گورنمنٹ بنے جکی اپڈیٹ اپڈیٹ رہیں ہمارے ساتھ